ہمارا بہت خیلد عزیز مزیدار اور خوبصورت سوپ تیار ہے سٹیپس کو فولو کی دیئے گا ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا پسند آ جائے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لی دیئے گا آج میں آپ کو سوپ صرف دس منٹ میں تیار ہو جائے گا جو اسی کی اسپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں بہت ہی آسان اور سادہ سے طریقے سے بتاؤں گی اور بہت مزے کا سوپ بنے گا صرف دس منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا اس کیلئے ہمیں چکن چاہیے آدھا گلو کون کے تھوڑے سے دانیں جو کہ میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے وہ چاہیے تھوڑے سے ایک ادد انڈا چاہیے تھوڑا سا کون فلور چاہیے کٹی ہوئی لال مرچ چاہیے جسے دڑا مرچ کہتے ہیں ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہی سالٹ یعنی نمک چاہیے اس کے علاوہ سبزیوں میں ہمیں چاہیے تھوڑی سی بندگو بھی کرش کی ہوئی ہے میں نے گاجریں کرش کی ہوئی ہیں سبز پیاس جسے سپرنگ مونین بھی کہتے ہیں تھوڑا سا وہ ہے تھوڑا سا سادہ پیاس تھوڑی سی شملا مرچ ہے سبزیاں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے تقریباً آدھی پیالی یہ لی ہے آدھی پیالی گاجریں لی ہے اور تین چمچ پیاس کے اور تین ہی چمچ سبز مرچوں کے لیے ہیں آپ نے ہٹی والا استعمال کرنا ہے ہٹی والے چکن کی یفنی میں اچھی بنتی ہے سوپ بھی مزے گا بنے گا اس کے علاوہ میں چاہیے وینیگر سویا سوس چھلی سوس اور کورن فلور میں نے یہ لے کر رکھا ہے پیالی میں لیکن آپ یہ دیکھیں یہ ڈپے میں ملتا ہے جنہوں سب یہ یوز کر سکتے ہیں اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں میں پانی گرم کرنے کیلی رکھا ہوا تھا پہلے سے پانی میرا بائلون کے قریب پہل چکا ہے اس کے اندر ہم یہ چکنیں ایڈ کر دیں گے جو کہ ہاک کے دی میں نے چکن لے کر کھا دو کے اب اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ہم 1 ٹی سپون نمک کے ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی سرکا ایڈ کر دیں گے 2 ٹی بل سپون 2 ٹی بل سپون سرکا ایڈ کرنا ہے باقی ہم بات میں کریں گے فلاحال چکن کے اندر نمک اور سرکا ڈال کے یہ دیکھیں ہمارے چکن بائل ہونے شروع ہو گیا ہے اسے پانچ منٹ پورے بائل ہونے دیں گے پانچ منٹ کے بعد اس چکن کو نکال کے اس کے رشے الگ کر لیں گے اور ہڈیاں الگ کر لیں گے اب اسے پانچ منٹ کے بعد دیکھتے ہیں تانا بھول گئی ہوں کہ اس میں پانی میں نے کتنا لیا ہے میں نے اس میں سٹیل کے سات گلاس پانی میر کر کے ڈال ہے سات گلاس پانی اب لے لیں اور اس میں آدھا کلو شکن ڈال کے نمک ڈال کے سرکا ڈال کے اسے بائل ہونے کے لئے رکھ دیں چکن ہمارا بائل ہو چکا ہے اور یخنی تیار ہو گئی ہے اب اسے پانی میں سے نکال کے ہم الگ ایک بول میں ڈال دے جائیں گے اور اس کے رشے الگ لگ کر لیں گے رٹھے دیکھیں یہ چکن سارا میں نے نکال لیا ہے یخنی میں سے تھنڈا ہونے کے لئے دکھا ہے اس کے رشے الگ کر لیں گے سارے پر ہڈیاں لیادہ کر لیں گے تب تک یہ پانی جو ان سے یخنی والا اس میں ہم یہ ساری سبزیاں جو ان سے یہ ایڈ کر دیں گے آدھی پیالی تقریباً بندگو بھی تھی آدھی پیالی ہی گاجریں تھی 2 ٹیبل سپون میں نے بھر کے لئے ہیں پیاز کٹاو 2 ٹیبل سپون ہی سبز میرچ شملا میرچ جوائے کٹی ہوئی یہ لئے ہیں مطر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں آپ میرے پاس اس وقت نہیں ہیں لیکن وہ بہت مزے کے لگ رہے ہیں یہ ڈالنے کے بعد اس کے ساتھ ہی اس میں دڑا مرچ 1.5 ٹی سپون جو کی لئی تھی یہ بھی ایڈ کر دیں گے اور یہ کون کے دانے ہیں دیکھیں میں نے تو فریز کی ہوئے ہیں برف بنے میں ہیں یہ میں اسی طرح ہی اس کے اندر ڈال دوں گی گوائل گوائل کر کے میں نے فریز کی ہوئے تھے اب ان سبزیوں کو 2 سے 3 منٹ تک بائل کرنا ہے ابلتے پی پانی میں میں نے ڈالی ہیں گرم پانی اس لئے دو تین منٹ ہی ان کو کافی ہیں بائل ہونے کے لئے تب تک ہم چکن کے ریشید ان سے وہ الگ کر لیتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے ساری بوٹیاں یہ چکن سے ہڈیوں سے ایڈا کر لی ہیں یہ ایسی بوٹیاں جو کہ کھانے میں بھی زیادہ بچے کھاتے نہیں ہیں زائے جاتی ہیں اس لئے ان کو بہتر ہے کہ چکن کے لئے سوپ کے لئے ہی الگ سے نکال لیا جائے پہلے سے ہی جب چکن کو دوئے ہیں تو ان کو الگ کرتے جائیں یہ دیکھنے کر دینے بگر ابھی عمومن بچے نہیں کھاتے ان کو زائے کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو سوپ کی جہنی بہت مزیگی بنتی ہے ان ہڈیوں کے بیادے سے اور سارا چکن بھی دیکھیں الگ ہو کے یہ زائے ہونے سے بچ جاتی ہیں اس کے اپنے دیشے کرنے نے ہڈی نہ کندر جانے پائے اس بات کا خیال رکھنے سبزیاں ہماری دیکھیں اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ چکن جس کے ہم نے دے شیلک کی ہے ایک پیالی کے برابری ہو گیا یہ بھی اس میں ڈال دیں گے سارا سبزیوں کے ساتھ ہی اسے ایک سو دو منٹ تک پکنے دیں گے اس کے اپنا پیارا لگ رہا ہے اور کتنی پیاری سبزیاں اس میں لگنے ہی کلرٹ فلسی سردیوں میں یہ بچوں کو ضرور بنا کے دینا چاہیے دیکھیں گے ایک ادت انڈا جو تھا اسے بھی ہم بیٹ کر کے چمچ سے یہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اسے شامل کرنا ہے انڈے کو اسے ہلاتے جانے چمچ کے ساتھ ایسے رام رام سے ڈالنا ہے ہلکا ہلکا کر کے ایک دنبان سارا ڈال دینا اور ایسے ہلاتے جانے مسلسل اس لئے کہ کٹھا ڈالنے سے ڈالاتا بن جاتا ہے اور آم رام سے ڈالنے سے پھر یہ سارا اس کے اندر ایسے پت گائے گا اور ہل ہو جائے گا یہ دیکھیں اب اسے اچھے سے ایک دو منٹ تک پکا لیں انڈے کو بھی اسی جخنی میں سبزیوں کے ساتھ نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں برنہ بعد میں ساتھ سارو کی جا سکتی ہے کالی میرچ اور نمک دیکھیں تو چار سے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہماری سبزیوں کو چکن کو اور انڈا جو ڈالا ہے ان سب کو پکتے ہوئے اب اس کے اندر ہم دیکھیں سرکا جو کہ ہم نے سفید سرکا لیا ہے یہ آدھا کپ ڈالنا ہے یہ دیکھیں آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ یہ ڈال دیں اس کے اندر باقی سرکا جنسا ہے وہ ہم انڈ پہ چھوپ پیتے وقت ہم زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ تو اس کے لئے آدھا کپ ہو ہوتے ہیں زیادہ ڈالنے سے 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 زیادہ ڈالنے کے باہد اب یہ کورن فلور ہے قریبہ یہ 2 ٹیبل سپون بن رہا ہے 2 سے 2 & 1 ڈال 2 کھانے کے چمچ فل بھر کی آپ نے ڈالنے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنے گول کے اسے اچھے سے حل کر لینا پہلے اس کے بعد اسے اس میں شامل کرنا ہے ڈالی میں میں نے ڈال لیا یہ اسے حل اچھے سے کرنا ہے تاکہ اس کی گھٹھنی نہ بن جائے سارا حل ہو جائے جب اچھے سے یہ سمارا سب سے اسمجھے last step جب اچھے سے پانی میں حل ہو چکے ایک پیالی کے قریب یہ بن گیا تاکیبن ڈائی ٹیبر سپون تھے یہ میں نے بھر کے ڈالے تھے اور پھر ہمیشہ خوش چمچ سے نکالنا ڈبے میں سے گیلے چمچ سے نکالنا دیکھیں ہمارے جو بائل آرہے ہیں اس میں بڑے اچھے سے اب اس میں ہم کون فلور کو اس طرح سے ڈالنا ہے کہ اسے ڈال دے جانا اور چمچ کو سلسل ہلاتے جانا ہی دیکھیں بلکل جیسے انڈے کی طرف کا کیا ہے ایسی آرام نام سے کون فلور ڈالنا ایک اسے ایک خاص سے چمچ ہلاتے جانا ہے بس اسے دو مینٹ تک پکانے تاک کون فلور جن سے اچھے سے پک دیں اس کے ساتھ ہمارا سوک تیار ہے اب اس کے اندر جب انڈ ہو گیا اس کسل آپ سے ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں پکاتے وے اس کے اندر 2 tablespoon آپ نے soya sauce دیکھیں یہ تقریبا 2 tablespoon میں نے اندازے سے ڈال ہے لیکن 2 tablespoon کے برابر ہی ہے بنا بنا کہ مجھے تو اندازہ ہو گیا ہو ہے یہ chili sauce یہ بھی تقریبا 2 tablespoon یہ دیکھیں یہ بھی اس میں add دی دی نے یہ وہ ہے جو ہم نے soup کے ساتھ ڈال کھا kalimic PCB اور نمک یہ چیزیں آپ ساتھ اس کے serve کریں گے پھر جس نے اپنی مرضی کم زیادہ کرنی ہو وہ کر سکتے ہے ایسے جس نہیں مناستق جو ہیں اس کے ماری دیکھیں ہمارا سو جن سے ready ہو چک ہے اب اس سر کرتے اس بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا دیکھیں اتنا ہی گھڑا کرنا ہے بہت زیادہ گھڑا کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ لہی کی طرح بن جائے گا زیادہ گھڑا نہیں کرنا بس normal سا ہی رکھنا ہے ایسی اچھا لگتا ہے اور اگر بعد میں اسے 102 دفعہ گرم کرنا پڑے تو جتنی بار گرم ہوگا اتنی بار مزید گھڑا ہوتا جائے گا اس لئے اگر پہلے ہی بہت زیادہ گھڑا کر لیں گے تو پھر بعد میں اور زیادہ گھڑا ہو جائے گا اس لئے پہلے زیادہ کام لگیں اور گرم کرتے وقت پہ اس کو یہ ہی ہے کہ جب اسے گرم کرنا ہے تو سلسل اپنے چمچ راش لائے گرم کرنا ہے یہ نہیں کہ اوکر آکیا آپ لوگ سائیڈ پہ ہو جائے وہ سارا جال جائے دیکھیں یہ کون فلوٹوں سے پہلے میں نے دو چمچ ڈالا ہے لیکن مجھے گھڑا کام لگ رہا ہے اس لئے میں ڈیر چمچ بڑا جو ٹیبل سکون ہوتا ہے بھر کے میں نے وہ گھول لیا ہے ہمیں مزید ڈال رہی ہوں ڈیر چمچ تاکہ یہ ٹھوڑا اور گھڑا ہو جائے اب چھوٹیں بس اب اسے ایک سو دو منٹ پکائیں گے اور یہ رہی ہے یہ دیکھیں اب یہ مناسب سا گھڑا ہو گیا ہے اتنا جزنا ہمیں چاہیے تھے پہلے زیادہ ہی پتلا تھا اسے میں نے اور ڈالیا تھوڑا سا اسے بہت زیادہ گھڑا نہیں کرنا اسے پہ یہ لائی کی طرح منج جاتا ہے بھی مزے گھڑا نہیں لگتا پینے میں جیسے اسے اسے ایک سو دو دو فاضر بعد میں یہ گھڑا بھی کرنا پڑے جتنی بار گھڑا کرتے ہیں اس لئے اسے تھوڑا پتلا ہی رکھنا ہے ہمارے 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں وہ کون فرڈ ڈالنے کے بعد جتنا ہمیں چاہیے تھے اتنا گھڑا ہو گیا ہے اب ہم فلیم آف کریں گے اور اسے سرپ کریں گے اسے سٹیم کی وجہ سے یہ آپ کو شاید کرنے کے لئے نظر نہ آرہا ہو کیونکہ یہ گرم گرم ہے لیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر ہے خوشبو بھی بہت پیاری آرہی ہے زائی کا بھی انشاءاللہ بہت پیارا ہوگا اسے ہم سرپ کریں گے اس کے ساتھ ایک سوپ پلا پیالا اور ایک سوپ سپون اس کے علاوہ چلی سوٹ سویا سوٹ وینگر اس کے ساتھ رکھیں گے اور ساتھ یہ کالی میرچ اپنی مرضی کے مطابق جو کم زیادہ پسند کرتا ہے کو ڈال لیں گے تھوڑا سا ہم اس کے اوپر گارنشن کے لئے سویا سوٹ و چلی سوٹ ایک دکھر ڈال دیں گے یہ لیں گے ہمارا سوپ تیار ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آجائے تو لائک و شیر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دی دیگا انشاءاللہ ملیں گے نیکس پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ٹی